اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ڈیو میں چاند گئے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گراب چامون کی ریسپی جو میں نے بریڈ سے بنایا ہے بلکل حسان طریقے سے تو سب سے پہلے ہم بریڈ سے اس طریقے سے سائٹس کو نکال لیں گے اور بریڈ کو ہم مکسی جان میں پیس لیں گے جو سائٹس ہم نے نکالا تو وہ فکی ہیں اس کا آپ بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں بعد میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے ایک پاول میں لے لیں گے جسدہ نیرم کنی ہوگا اس کے میریم سائز کا آپ کو اسے گون لینا ہوگا ہم نے گون لیا ہے اب ہم اس کے اس طریقے سے سارے ہی بیٹر کو ہم اس طریقے سے ایک چوپنگ بوڑ پہ لے لیا ہے اس کے بعد اس کے ایک ویلی ہم اسے قط کر لیں گے اسے باول بنا لیں گے اس کا باول بنا لیا ہے باول آپ اس طرح سے بنائیں کوئی بھی کریک نہ آئے پورا پلین ہونا چاہیے اس پر کوئی بھی کریک نہیں آنا چاہیے ایک بنا لیا ہے اب ہم اسے فرائے کرنے کے پروسس میں چلتے ہیں تو اچھا مینیم پہ آپ کو گرم کر لینا ہوگا اس کے بعد آپ کو ایک ایک کر کرے اس میں بالس کو ڈال دینا ہوگا بالس کو آپ کو تب تک فرائے کرنا ہوگا جب تک یہ گولدن براؤن نہ ہو جائے جب یہ اچھے سے براون ہو جائے گا تب آپ اسے نکال سکتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں یہاں میری بالس تیار ہو گئے ہیں گولدن براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس کے لئے چاسنے بنائیں گے تو اس کے لئے ہم نے ایک پانی لیا ہے جس میں تھوڑا سا ایک کپ ہم نے پانی دالا ہے اور جتنا پانی دالیں گے اتنا ہی آپ کو چینی دالنا ہوگا تو ایک کپ پانی میں ہم نے ایک کپ چینی دالا ہے اور تھوڑا سا ہم نے چھوٹی لائچی پاوڈر اس میں ایڈ کر لیا ہے اسے خوب اچھی طریقے سے شکر کو جب ملد ہو جائے گا تو تھوڑے دیر آپ کو پکا لینا ہوگا جب آپ ہاتھ سے تچ کر کے دیکھیں گے آپ کا چاسنی تھوڑی سٹکی ہونا چاہیے تب ہی آپ کو اس میں آپ کو گرم گرم ہی لو فریم پہ اپنے گیز کو رکھنا ہوگا اور آپ نے جتنے بھی بہت سیار کی تو اس میں ڈال دینا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا کلاب چابن رہی ہے اب آپ اسے بلکل کھا سکتے ہیں تھوڑا تھنڈا کرنے کے بعد کھا سکتے ہیں آپ پھر گرم گرم کھائیے بہت ہی یم لگتا ہے اپنے ٹیز کے ساپ سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سوفٹ اور کتنا یمی بنائیں میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ بہت زیادہ سوفٹ اور بہت ہی ہمیں بنائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کے ویسے پہ کیسی بنی چل دن تھانکیے فور وچنگ بھائی بھائی اللہ حافظ تیک کیر